ایک بار کے بعد ہے ایک گاؤں میں ایک بڑا ہی دلچسپ اور رومانچ کہانی ہوئی گاؤں میں ایک یوبک نامک رام رہتا تھا وہ بہت خوشی پریم سے اپنے گاؤں کی گریبی میں جیتا تھا رام کے ساتھ ہمیشہ اس کا سبح چنتک اور سچا دوست موہن بھی ہوتا تھا ایک دن گاؤں میں ایک میلہ حجت ہوا رام اور موہن میلے میں بہت خوش تھے وہاں انہوں نے ایک وچیتر اور عدبود سنت کو دیکھا سنت نے رام کو ایک جادوئی اور پراشن پوستک دی اور کہا وہ پوستک تمہیں جیون کے رہسے کا اجا کر کرے گی پرانتو یہاں بڑے دھیان سے اور سچے منصف سے پڑھنا رام اور موہن گھر واپس آئے اور پوستک کو پڑھنے لگے دھیرے دھیرے انہیں پوستک کے رہسے سمجھ میں آنے لگے وہ جیون میں سنتوز سانتی اور سفلتا کی اپائے سمجھنے لگے سمجھ بیتا اور رام اور موہن کا جیون بدلنے لگا وہ گاؤں کے لوگوں کے بیچ سمان سیوا کرنے لگے اور ان کی مدد کرنے لگے ان کا جیون پرکار اور سوچ میں بہت ہی بدلہ آیا ایسے ہی ان کی سفلتا کی کہانی گاؤں کے لوگوں کے بیچ پھیل گئی انہوں نے نہ کیول اپنے بلکی اپنے پریوار کے بھی جیون میں سکرات